دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکانم جلیلا دعائم الفدیلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَكِرِ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا تو پہلا کام جو حضرت ابو بکر صدیق کا تھا جھوٹے نبیوں کو مارنا ان کی گردن وڑا دینا تو مسلح ابو بن قذاب کے خلاف جو ہے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا خالد بن ولید کو بھیجا اور وحشی وحشی جو جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا وہ تو اس طرح ان صحابہ کے ذریعے سے اس فتنے کا خاتمہ ہوا اور اسود انیسی کے خلاف بھی بھیجا پھر اس کے بعد تلحہ کے بعد دوسرا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ نبی کریم ساہسم کے انتقال کے ساتھ ہی لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جب نبی مر گیا تو ہم نبی کے دین کو کی پیروی کیوں کریں لوگ باقی ہو گئے مرتد ہو گئے اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گئے تو اس میں پھر آپ نے کیا کیا بہران بہرین جو تھا بہرین کہتے ہیں سن لیجئے ایک تو بہرین آئیلینڈ ہے نا جو آج کل بہرین ہے ایک جزیرہ ہے لیکن پرانے زمانے میں یہ جو آسا اور قطیف اور دہران اور دمام کا علاقہ ہے اس کو بھی بہرین کہتے تھے تو دھوکہ نہ کھائیے موجودہ بہرین سے اور پرانے بہرین سے تو بہرین میں جو ہے نومان بن منذر جو ہے باغی ہو گیا مرتد ہو گیا تو حضرت علی بن حدرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک فوج بھیجی کہا کہ جا کے ان مرتدین کو مارو یعنی مشرقی سعودی عرب ایسٹرن سعودی عرب کے اندر بغاوت تھی ارتداد تھا پھر دوسرے جو ہے عمان سلطنت عمان اور دبئی آپ جانتے ہیں تو یہاں لقیت بن مالک لقیت بن مالک یہ تھا سردار وہاں کا جو مرتد ہو گیا تھا تو حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا کے اس کو ماریں اس کو گردن ماریں اس کی لقیت کی جو کافر ہو گیا تھا اور یمن کے جو مرتد تھے وہاں کے یمن کے اندر جو باغے ہو گئے تھے ان کی سرکوبی کے لیے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اسی طرح بنی سلین اور بنی عرفجہ کی طرف حضرت توریفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو عرب میں شمال جروم میں یہ ارتداد کی ایک آگ پھیل گئی تھی تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر نہ ہوتے تو شاید آپ اور میں مسلمان نہ ہوتے یعنی حکومت انہوں نے ڈھائی تین سال کی لیکن پورے عرب میں جو بغاوت پھیل گئی تھی اور اسلام کے لوگ دوبارہ کافر ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کنٹرول کیا اب تیسرا فتنہ تھا منکرین زکاة کا یہ مسلمان تھے نماز پڑھتے تھے امیر تھے کہتے تھے کہ ہم زکاة نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں ماروں گا گردن حضرت عمر کہنے لگے آپ نمازی کی گردن ماریں گے مسلمان کی گردن ماریں گے تو فرمایا تاریخی جملے ہیں ان کے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں من فرق بین السلاة والزکاة واللہ لا اختلنہم اللہ کی قسم جو نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے میں اس کی گردن ماروں گا اور میں سورة توبہ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں کہ سورة توبہ میں کہا گیا اگر وہ ایمان لا کر نماز پڑھیں اور زکاة دیں فا اخوانکم فی الدین تب کہیں جا کر آپ کے دینی بھائی بن سکتے ہیں ایمان لا کر نماز پڑھیں اور زکاة دیں فا اخوانکم فی الدین تب کہیں جا کر آپ کے دینی بھائی بن سکتے ہیں اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ اگر وہ ایمان لاکر نماز پڑھیں اور زکاة دیں فخلو سبی لہم پھر آپ ان کو ان کے راستے پر چھوڑ سکتے ہیں ورنہ ان کی گردن ماری جائے گی اور بعد میں پھر حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح تھی اور ان کو شہر صدر ہو گیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا اور بخاری کی روایت یہ ہے کہ لم یلتفد ابو بکر کہ حضرت عمر جو ہے چھلاتے رہے کہ مسلمان کو مارتے ہیں آپ نمازی کو مارتے ہیں تو انہوں نے لم یلتفد ابو بکر کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا چوپ رہا ہو تم خامج بیٹھو ان کی رائے کیا یعنی اس کی اوپر پروائی نہیں کی لم یلتفد کا مطلب ہے التفات ہی نہیں کیا اس کی طرف توجہ نہیں دے بس خامج رہا ہو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو لیڈرشپ کے اندر سنیے لیڈرشپ کے اندر کریج کا ہونا ضروری ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور بعض ایشیوز ایسے ہوتے ہیں اس پہ کوئی کامپرومیس نہیں ہو سکتا اس کو میں کہتا ہوں کہ ریولیشن کے کچھ گارز کا ہونا ضروری ہے یعنی انقلاب کے کچھ پاسداران کا ہونا ضروری ہے ابو بکر صدیق پاسداران انقلاب میں سے تھے انہوں نے دین پر سمجھوتا گوارہ نہیں کیا اس کے بعد چوتھا ان کا کارنمہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک والیوم میں ایک جلد میں اکھٹا کر لیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ مختلف اجزاء میں تھا یعنی کچھ ہڈی پہ لکھا ہوا گیا تھا کچھ چمڑے پہ کچھ کپڑے پر ایک صورت یہاں ایک صورت یہاں ایک صورت یہاں ایک صورت یہاں اس طرح لکھا گیا تھا ایک ہی والیوم میں ایک ہی جلد میں نہیں تھا تو کاتیبوں کو بٹھا کر آپ نے سب کو پھر ترتیب دے کر ایک جگہ مرتب کر دیا اسی لیے جامع القرآن ہے یعنی قرآن کو ایک جلد میں مرتب کرنے کا سہرہ حضرت ابو بکر صدیق کو جاتا ہے کہ آپ نے توسیعی جہاد کا آغاز کیا توسیعی جہاد کا مطلب یہ ہے یعنی extension of boundaries اسلامی حکومت کی سرحدوں کی توسیع اور نبی کریم صاحب نے حضرت زید بن حارسہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید کی قیادت میں کچھ صحابہ کو بھیجا تھا شمال کی طرف اردن کی طرف بھیجا تھا اردن کی طرف تو اسامہ اپنی فوج کے ساتھ دو چار سو لوگ تھے وہ ابھی کوئی چار پانچ کلومیٹر گئے تھے آگے اترا ملی کہ نبی کریم صاحب کا انتقال ہو گئے ہیں تو وہ سب دوڑ کے پھر وہ واپس مدینہ آگئے اور اس کے بعد تتفین وقرہ ہو گئی لوگوں نے کہا کہ جی اب رسول صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور بغاوت پھیل گئی ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں بری بری خبریں آ رہی ہیں اس لیے اسامہ کو جو ہے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے صاف کہہ دیا صاف کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بھیجا تھا میں اس میں سرے موت تبدیلی نہیں کر سکتا اسامہ جائیں گے یہ بڑا فیصلہ تھا ان کا اس کے بعد اس کے بعد ان کے زمانے میں دیکھئے یہ تو شام کی طرف موتا کی طرف اردن کی طرف اسامہ بن زید گئے پھر ایران کی طرف آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا اُباللہ یعنی آج کل جس کو ہم کوئیت کہتے ہیں کازیمہ اور اُباللہ یعنی بسرا تو نہیں تھا اس زمانے میں اس علاقے میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا دمشق کی جانب یزید بن ابی سفیان کو بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان دو یزید ہیں سنیے ایک حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے حضرت معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید ہے یزید بن ابی سفیان بہت بڑے کمانڈر ہیں ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے تین ہزار فوجوں کے ساتھ شام کی طرف بھیجا پھر اسی طرح کہ ہمز شام کا مشہور شہر ہے ہمز وہ وہاں پر تین ہزار کی فوج کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ الجرہ کو بھیجا